اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ لاو تھرمو ڈائنامکس تھرمو ڈائنامکس میں فرسٹ لاو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ انرجی کی کنزرویشن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے جیسے ہم فزکس میں انرجی کنزرویشن کا لاو جو ہے وہ پڑھتے ہیں مومینٹم کنزرویشن کا لاو پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح سے جو تھرمو ڈائنامکس کا سسٹم ہوتا ہے اس میں بھی انرجی جو ہے وہ کنزرو رہتی ہے لے کچھ اگزیمپل کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں پھر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایک تھرمو ڈائنامکس سسٹم جو ہے وہ اگر لیں اگر ہم یہ تھرمو ڈائنامکس سسٹم لیں جس کے اندر کوئی سلنڈر ہے جس کے اندر گیس جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے سسٹم کے طور پر اور یہ فٹڈڈ جو ہے وہ ایک پسٹن ہے جو کہ یہاں پر موو نہیں کر سکتا اس سسٹم کے پاس جو ہے وہ اپنی انرجی ہم نام دیتے ہیں کہ اس سسٹم کی انٹرنل نرجی جو ہے وہ ایکسلی ہی جو ہے وہ اجیسٹم کو پریپیر کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتی ہے تو یہ انرجی انٹرنل انرجی ہے اچھلی کیا ہوتی ہے اس کی پہیئنشل انرجی اس کی ٹھیک اس کی جیسے کا نیرگی جیسے کانیٹک انرجی translational kinetic energy rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy یعنی سب جو forms of energy کسی بھی system کے پاس ہو سکتی ہیں اس کو collectively جو ہے وہ ہم internal energy کا نام دیتے ہیں اور اگر temperature جو ہے بڑھ جائے تو پھر internal energy بھی بڑھ جاتی ہے kinetic energy بڑھ جاتی ہے internal energy بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس system میں اگر ہم کسی بھی طریقے سے heat جو ہے وہ enter کریں ٹھیک ہے heat enter کرنے سے پہلے for example اس system کی heat جو internal energy تھی وہ e1 تھی اگر ہم اس system میں heat enter کریں گے تو ظاہری سی بات ہے اس system کا جو temperature ہے وہ increase ہوگا تو اس کی internal energy میں اضافہ ہوگا ہم heat add کر رہے ہیں internal energy میں بھی increase ہو رہی ہے تو دونوں quantities جو ہے وہ positive ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ example ہوگئی کہ ہم internal energy میں heat کے through جو ہے وہ increase کر سکتے ہیں because heat is also a form of energy ٹھیک ہے دوسرے جو ہم case ہے اس میں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اگر یہی system ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر کچھ weight جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے heat جو ہے وہ enter نہیں کروانی اگر ہم heat اس میں enter نہیں کرواتے تو اگر ہم یہ weight رکھا ہوا ہے اور weight کی مدد سے weight ہم بڑھاتے ہیں تو piston جو ہے وہ پھر نیچے کو move کرے گا جب piston نیچے کو move کرے گا تو ظاہری سی بات ہے gas جو ہے وہ compress ہوگی اور compression کے دوران اس کا temperature جو ہے وہ increase ہوگا اور temperature جو ہے وہ increase ہونے سے again ہم نے کہا کہ internal energy جو ہے وہ temperature کا ہی function ہے یعنی internal energy temperature کی increase ہونے سے increase ہوتی ہے تو اب بھی اس کی internal energy میں اضافہ ہوگا اب جو ہے وہ system کے اوپر work جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ work is a form of energy اور یہ جو work ہم system کے اوپر یہاں سے کروا رہے ہیں piston کے اوپر weight جو ہے وہ بڑھا کے piston move کر رہا ہے اوپر سے force لگ رہی ہے تو work ہو رہا ہے اور اس کے دوران جو ہے وہ system کی internal energy جو ہے وہ پہلے اگر e1 تھی تو بعد میں جو ہے وہ system کی energy جو ہے وہ کیا ہو جائے گی e2 ٹھیک ہے system پہ جب آپ نے work کروایا تب بھی آپ نے اس کی energy میں اضافہ کیا تو دونوں example میں ہم نے دیکھا کہ جو کسی بھی thermodynamic system کی internal energy ہے اس میں آپ دو طرح سے اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ heat جو ہے وہ enter کروا کے change کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ work جو ہے وہ اس کے اوپر کروائیں گے تب بھی اس کی energy جو ہے وہ change ہوگی تو اب ہم اس کو define کر لیتے ہیں کہ thermodynamic system میں جو first love thermodynamic ہے ہم اس کو define کیسے کرتے ہیں thermodynamic system in an equilibrium state equilibrium state مطلب جو heat enter کرنے سے پہلے state تھی اور جو heat enter کرنے کے بعد state ہوئی possesses a state variable known as internal energy between two systems the change in the internal energy is equal to the difference of the heat transfer into the system پہلے case میں ہم نے یہ کہا کہ آپ جب internal energy آپ یعنی heat enter کروائیں گے تو internal energy کا جو ہے وہ اس پہ فرق آئے گا into the system and the work done by the system ٹھیک ہے the first love thermodynamic state that energy of the universe remains the same so it may be exchange between the system and the surrounding یعنی جیسے ہم کہتے ہیں پہلے بھی physics میں کہ energy کو نہ تو destroy کیا جا سکتا ہے نہ ہی create کیا جا سکتا ہے اس طرح سے ہم thermodynamic system میں بھی first law جو ہے وہ ہمیں energy کی conservation کے بارے میں بتاتا ہے آپ کسی system کی internal energy heat کے through بڑھا سکتے ہیں اگر آپ اس میں سے heat لے لیں گے تو اس کی internal energy میں کمی آئے گی اگر آپ heat ڈال دیں گے تو اس کی internal energy میں increase آئے گی اور اگر آپ اس سے work لیں گے تو بھی کمی آئے گی اور اگر آپ اس کے super work کروائیں گے تو وہ work energy کے طور پر اس میں enter ہوگا اور اس کی internal energy میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں جو ہے وہ اس کی equation کیا ہوتی ہے تو equation جو ہے وہ first law کی ہے delta u is equal to q plus w اس میں جو delta u ہے وہ change in internal energy ہے دیکھیں delta u کے ساتھ ہم نے delta کا use کیا ہے symbol کہ change in internal energy کیونکہ heat enter کروانے سے پہلے energy e1 تھی heat enter کروانے کے بعد جو energy ہوئی ہے وہ e2 ہے تو change آیا نا اس میں تو اسی طرح سے جب آپ work کروانے سے پہلے اس کی internal energy e1 تھی جب آپ نے work اس کے اوپر کیا تو جو اس میں change آیا وہ e2 تھی تو اس لیے ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ delta کا variable جو ہے وہ use کرتے ہیں کہ change in internal energy internal energy میں جو change آ رہا ہے actually وہ کس وجہ سے ہے کہ جب آپ heat دے رہے ہیں یا آپ اس کے اوپر work کر رہے ہیں تب otherwise جو ہے وہ اس میں change نہیں آ رہا وہ same رہے گی یعنی یہی law of conservation of energy thermodynamic processes میں ہے کہ energy جو ہے وہ conserve رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو ہے یعنی اس میں آپ daily life کے لیے جیسے ہم human beings ہیں تو ہم food intake کرتے ہیں تو actually جو ہمارے اندر جو ہماری energy ہوتی ہے وہ boost ہوتی ہے اور وہ energy جو ہے وہ کچھ تو metabolic system میں new cells جو ہیں وہ produce ہونے ہوتے ہیں پرانے ٹوٹنے ہوتے ہیں تو یہ سارا metabolic system کو ہمیں grow کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ پھر ہم جب work کرتے ہیں ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں exercise کرتے ہیں بھاگتے دوڑتے ہیں تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں جب ہمیں fatigue ہوتی ہے یا ہم تھک جاتے ہیں یا ہم energy کا level ہمارا کم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پھر work نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ food جو ہے وہ intake کریں تو آپ یہی سمجھ لیں کہ food intake جو ہے وہ ہم heat کی form میں لے رہے ہیں internal energy ہماری وہ energy ہے جو ہمارے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اور کچھ جہاں کچھ internal energy جو ہے وہ heat internal energy میں اضافہ کر رہی ہے اور کچھ جو ہے وہ پھر ہم اس کو کہاں utilize کر رہے ہیں work میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے energy جو ہے وہ کسی بھی thermodynamic system میں جو ہے وہ conserve رہتی ہے جیسے ہم عام mechanical system میں پڑھتے ہیں کہ energy مطلب خود سے نہیں آ سکتی نہ ہی اس کو destroy کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ change ہو سکتی ہے تو یہاں پہ بھی heat کا system میں جانا یا heat سے system سے باہر آنا surrounding کا system کی اوپر work کرنا یا system کا surrounding کی اوپر work کرنا یہ ساری exchanges ہیں energies کی لیکن total energy جو ہے وہ conserve رہتی ہے کسی بھی thermodynamic system میں ٹھیک ہے کچھ اور اس کے important جو ہے وہ point ہے اگر آپ system کے اندر heat enter کر رہے ہیں یعنی آپ qin کی form میں system میں heat enter کر رہے ہیں تو وہ positive کی form میں جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کو آپ اس کا جو sign convention ہے وہ positive use کریں گے ٹھیک ہے اور اگر جو ہے وہ جب آپ جیسے system میں آپ heat enter کرواتے ہیں تو system جو ہے وہ work کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے volume جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے expansion ہوتی ہے تو system جو ہے وہ surrounding کی اوپر work کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی internal energy جو ہے وہ اضافہ اس میں ہوتا ہے دوسرے case میں اگر آپ جو q out یعنی heat جو ہے وہ system سے لے رہے ہیں یا system heat release کر رہے ہیں اس میں سے باہر نکل رہی ہے heat تو وہ negative آئے گی اور جو system کی اوپر work done ہوگا وہ بھی negative ہی آئے گا ٹھیک ہے تو when the volume of the gas is decreased then work done by the surrounding on the system internal energy decreased in this case work is taken as negative ٹھیک ہے دیکھیں اب اگر ہم system سے work کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو system جو ہے وہ اپنی internal energy کو ہی use کرے گا تو وہ اس کی internal energy میں کمی آئے گی جب ہم اس کے اوپر work کروا رہے ہوں گے تو ہم work کی form میں energy اس میں دے رہے ہوں گے تو وہ تب اس میں increase آئے گی ٹھیک ہے تو یہ sign conventions ہے یہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے sign conventions جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں تو first law of thermodynamic جو ہے وہ ہمیں energy کی thermodynamic system میں energy کی conservation کے بارے میں بتاتا ہے کہ کسی بھی system کی جو internal energy ہے this system has ٹھیک ہے یہ system کی extensive property ہے تو وہ ساری کی ساری جو اس کی internal energy اس میں کیسے آپ increase کر سکتے ہیں آپ heat دے سکتے تب increase کر سکتے ہیں یا آپ پھر اس کے اوپر work کریں تب increase ہو سکتی ہے تو یہاں پہ جو internal energy ہے وہ state variable ہے یعنی جو آپ internal energy لے رہے ہوتے ہیں یہ state variable کا مطلب ہے کہ آپ نے جو system initial سے لے کے final state تک گیا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے potential energy جو ہے جو آپ state اس کی change کرتے ہیں اس پہ depend کرتی ہے یعنی آپ ریفرنس 0 لے لیتے ہیں اور کچھ height پہ لے جاتے ہیں body کو body پاس potential energy آجاتی ہے آپ height پہ اس کو کس طرح چینج رہے ہیں وہ امید ہے کہ آپ کو جو first law ہے جو ہم thermodynamic system میں use کرتے ہیں law of conservation of energy اس کی آپ کو صحیح سمجھ آگی ہوگی